السلام علیکم فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں یابر ماریہ بی اور اسلحان خاتون موجود ہے ماریہ بی نے جناہ کیا پہنی ہوتی ہے اور اسلحان خاتون نے عبد الحمید کیا پہنی ہوتی ہے پھر یہ دونوں کیپس کو ایکسچینج کر لیتے ہیں یہ پاکستان اور ٹرکی کی نیشنل کیپس ہے اور یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج کر کے پہنتے ہیں سیکنڈ کلپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں ماریہ بی نے غلاب جامن جو کہ پاکستانی ایک بہت فیمس سویٹ ہے اور اسلحان خاتون نے بکلاوہ جو کہ ٹرکی سویٹ ہے دونوں کھاتے ہیں اور اس کو ایکسچینج کر کے ٹیسٹ کرتے ہیں تھرڈ کلپ آپ دیکھ سکتے ہیں اسلحان خاتون نے ٹرکی سBrad پکرا ہوتا ہے اور ماریہ بی نے بند کباب اور یہ دونوں ایکسچینج کرتے ہیں اس کو بھی ٹیسٹ کرتے ہیں دوستو آپ فور planning میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اسلیحان خاتون نے ٹرکیس ٹی کے اور ماریا بینے دودھ پتی پکری ہوتی ہے یہ دونوں پاکستان کی موسٹ کومن ڈرنکس ہے اور یہ دونوں ایکسچینج کر لیتے ہیں آپس میں دونوں ڈرنکس کو اور پھر یہ دونوں ان دونوں کو بھی ٹیسٹ کرتے ہیں اور اس طرح یہ لوگ ایک دوسرے کی نیشنل چیزوں کو ٹرائے کرتے ہیں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انہوں نے وہی ڈریسز پہنے ہوئے ہیں یہ ایک ہی دن کا سارا شوٹ ہے اور یہ سوگ یورٹ میں موجود ہے اور یہ سموندر کے کنارے ہیں یہاں پر یہ ماریا بی اور اسلیحان کہتے ہیں کہ یہ ہمارا بہت اچھا ایکسپیرینس رہا ہے ہم نے یہاں پر بہت زیادہ انجوائے کیا ہے اور یہ بہت اچھا پروجیکٹ رہا ہے فیوچر میں اس طرح کے اور پروجیکٹس مزید ہو گئے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بہت زیادہ محنت کی گئی ہے دوستو آپ سب کو بتا ہے کہ اسلیحان خاتون اور ماریا بی نے کولیبریٹ کیا ہے اور انہوں نے اپنی ونٹر کولیکشن اسی سال لانچ کرنی ہے دو ہفتے بعد تو اس وقت سے انہوں نے بہت جل ایک ہی دن میں تقریباً بہت زیادہ شوٹنگ کی ہے اب ماریا بی نے اپنے فینس کو کہا ہے کہ میں بہت جل پاکستان آ رہی ہوں کیونکہ دو ہفتوں کا انہوں نے اپنے فینس کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے کہ یہ کپرے لانچ ہو جائے پاکستان میں تو سارا پروسیس ہونے میں ٹائم لگے گا اس لئے دوستو اب یہ پاکستان آ رہی ہے اور بہت ہی جلد آپ سب کو اسلیحان خاتون نے جو کہ کپرے پہنے ہوئے ہیں لیٹس پیچرز کے اندر آپ ان کو بائے کر سکے گے اور یہ آپ کو پسند آئے گے دوستو آپ سب کو یاد ہے کہ لازٹ ٹائم اسلیحان خاتون کے ساتھ سمر کولیکشن کی گئی تھی اور سلجان خاتون کے ساتھ ونٹر کولیکشن لیکن اس دفعہ انہوں نے سلجان خاتون کے ساتھ کوئی کنٹریکٹ نہیں کیا انہوں نے سب سے پہلے اسلیحان خاتون کے ساتھ کیا ہے کیونکہ ان کی اپنی ریکوائرمنٹس ہے تو انہوں نے اسلیحان خاتون کے ساتھ کنٹریکٹ کر لیا دوستو ایک ویڈیو یہی پر ہی ختم ہو جاتی امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی اور آپ نے اگر پچھلا پارٹ نہیں دیکھا اس کا تو آپ وہ بھی جا کر دیکھ سکتی ہے وہ لینک دسکرپشن میں موجود ہے اور وہ ویڈیو بھی بہت زیادہ ایمیزنگ ہے اور امید کرتے ہیں آپ کوئی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو کر لیں لائک چینل کو سبسکرائب بیل آئیکن کو پرس کر لیں تاکہ چینل کی لیٹیس اپلیٹ سے باخبر ہے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں ٹیک کیئر اور کمینٹ بوکس میں ہمیں رائے کا لازمی ازار کریں اللہ حافظ